پیارے اسلامی بھائیو میں آج آپ کے لیے میت کے کفن کے تعلق سے کچھ اہم مسائل بتاؤں گا حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حضرت جابر غضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اچھا کفن دے پیارے اسلامی بھائیو یہ بہار شریعت میں احدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے اچھے کفن سے مراد کفن پورا ہو اور صاف سترہ ہو سفید ہو پیارے اسلامی بھائیو میت کے کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں آپ سماعت کریں اگر کسی مرد کی میت ہے تو اس کے کفن میں تین کپڑے دیے جاتے ہیں اور کسی خبتین کی میت ہے تو ان کے کفن میں پانچ کپڑے دیے جاتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو مرد کے تین کپڑے یہ ہیں چادر، تہبند، الفی اور خبتین کے کفن میں دو زیادہ دیے جاتے ہیں چادر، تہبند، الفی، سینہ بند اور اوڑنی پیارے اسلامی بھائیو یہ بہت ہی جگہ دیکھا گیا ہے کہ میت کا کفن لینے جاتے ہیں تو وہ دنیا بھی اعتبار سے میت کا کفن میں تہبند ناف سے ٹکھنے تک لے آتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو ایسا نہیں ہے کیونکہ میت کے کفن میں چھوٹی سے قدم تک اس کی لمبائی ہے اور بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے تہبند دے دیتے ہیں اور کئی ایک دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک تہبند ہے اور اس کی لمبائی چھوٹی سے قدم تک ہے اور پیارے اسلامی بھائیو میں آپ کے لیے دو مسائل اور بتاؤں گا میت کے لیے سرما لگانے کا کیا شرعی حکم ہے بہت ہی جگہ دیکھا گیا ہے لوگ میت کے لیے سرما لگاتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو مردے کو سرما نہ لگانا چاہیے کیونکہ سرما لگانے سے مقصود یا تو آنکھوں کی حفاظت ہے یا پھر زینت اور پیارے اسلامی بھائیو مردے کو ان دونوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد نہ تو آنکھوں کی حفاظت کی حاجت ہے اور نہ ہی زینت کی پیارے اسلامی بھائیو فقہ اکرام نے تو مرنے کے بعد زینت کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے تو پیارے اسلامی بھائیو لہذا مردے کو سرما ہرگز ہرگز نہ لگبایا جائے اس کا حبالہ آپ فطابہ شامی میں دیکھ سکتے ہیں اور پیارے اسلامی بھائیو بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میت کے ٹوپی اور امامہ باندھ دیا جاتا ہے اس کا شرع کیا حکم ہے تو پیارے اسلامی بھائیو میت کو امامہ کے ساتھ دفن کرنا مقروع تنظیحی ہے تو پیارے اسلامی بھائیو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے لہذا آپ ان کاموں کو نہ کریں جس ان کا شریعت حکم نہ دے اور ایک بہت ہی عوام میں مشہور ہے یہ شریعت کا اس میں کیا شریعت حکم ہے کہ اگر کسی خباتین یا کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہو جائے تو بعض خباتین کسی لکڑی پر روی لپیٹنے کے بعد کلام مقدسہ کی کچھ آیتیں یا صورتیں پڑھ کر ان کے بگل میں رکھ دیتی ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو اور اسلام کی پردنشین خباتین حضرات اس کے لیے بھی نہ رکھا کریں کیونکہ اس کی شریعت میں کہیں سے بھی دلیل نہیں ہے یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ کلام مقدسہ کو روی پر پڑھ کر اس کے بگل میں رکھی جائے کیونکہ یہ شریعت سے کہیں سے بھی اس کی دلیل نہیں ہے اگر آپ کلام مقدسہ ویسے پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سباب ہی سباب ہے تو ان کاموں سے بچنا چاہیے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکریہ علیکم شکریہ موسیقی